بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان جو بولتا ہے انسان کے محسنے جو بات نکلتی ہے اسے لبز کہتے ہیں فیل لبز کی دو قسمیں ہیں موضوع محمل اگر لبز کا کوئی معنی ہوتا ہے اگر لبز با معنی ہوتا ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں اور اگر لبز بے معنی ہوتا ہے اس کا کوئی معنی ہوتا تو اسے محمل کہتے ہیں پھر موضوع لبز کی تین قسمیں ہیں یعنی ایسا لبز جس کا کوئی معنی ہوتا ہے ایسے لبز کو مفرد کہا جاتا ہے اور ایک نام کلمہ بھی ہے تو کلمہ کی کہلیجئے یا مفرد کی کہلیجئے اکیلے موضوع لبز کی یا کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا اسے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا فیل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتاتا ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے حرف جو اپنا معنی خود سے نہ بتائے بلکہ دوسرے سے ملنے کے بعد اس کا معنی سمجھ میں آئے خیر تو کلمہ کی تین قسموں میں ایک قسم ہے اسم جتنے بھی اسمہ ہیں عربی میں جتنے بھی اسمہ ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے یا تو اس میں ظاہر ہوں گے یا اس میں ضمیر ہوں گے ان کے علاوہ اس اعتباد سے ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور قسم نہیں بن سکتی ٹھیک ہے یا تو وہ اس میں ظاہر ہوگا یا پھر اس میں ضمیر ہوگا آزم انشاءاللہ آزم و جل اس میں ضمیر کے تعلق سے پڑھیں گے دیکھئے سولہ و سبق ضمیر کا بیان ضمیر یعنی ضمیر کا معنی ہوتا ہے پرو نام جسے ہم انگریزی و گرہ میں پرو نام کرتے ہیں تو اس سے عربی میں ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں دیکھیں پھر ضمیر کی تاریخ دیکھئے ضمیر کی تعریف ضمیر وہ اسم ہے جسے پتا چلا کہ ضمیر جو ہے اسم ہوتا ہے فیل یا حرف ضمیر نہیں ہوتا ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متقلم مخاطب یا ایسے غائی پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو متقلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام لے کر کچھ نہیں کہتا عام طور پر میں نے کہا میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا میں نے ہم نے مجھے اس طرح کے لفاظ تو استعمال کرتا ہے حالانکہ اس کا نام زیاد و زید ہے یا بکر ہے یا خالد ہے کوئی بھی نام ہے اس کا اس نے یہ نہیں کہتا کہ خالد نے ایسا کیا مانگے چلیں کہ میں بھی بول رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اختر بول رہا ہے میں نے کہا اختر نے کہا ایسا نہیں کہتے بلکہ میں نے کہا تو جو میں بولتے ہیں میں یہ ہے ضمیر یہ نام کی جگہ استعمال ہوا ہے پرونام کریجئے مخاطب اس طرح ہم جس سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ نے ایسا کیا ایسا نہیں کرنا چاہے تھا آپ کو آپ چلے جائیے آپ پانی لائیے تو آپ یا تو یا تم کر کے جو ہے ہم بولتے ہیں تو اس کا نام بہت کم استعمال کرتے ہیں سامنے والے کو تم تو اگرہ کے ذریعے جو پکارتے ہیں جو بولتے ہیں تعبیر کرتے ہیں یہ تم وگیتا کیا ہے زمیر ہے ٹھیک ہے یا پھر ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو غائب کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو پھر بولا جائے جیسے اردو اگرہ میں ہم اپنے گفتگو میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی تعلق سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مانگے چلے ہم زید کے وارے میں بات کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ زید مدرسہ آیا پھر وہ بہت شرارت کیا جس کی وجہ سے اسے مدرسہ سے نکال دیا گیا تو پہلے ہم نے کہا زید مدرسہ آیا پھر اس نے مدرسہ میں بہت شرارت کی اس نے ہم نے جو کہا اس نے یہ کہا اس جو ہے یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے وہ سوتا رہا اس نے فلان کام کیا اس نے ایسا کیا ویسا کیا اس وہ اس اب کیا ہے ضمیر ہے پہلے ہم نے زید کہا ہر مطبع زید کہنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا تو ہم نے اس اور او کے ذریعے تعبیر کیا تو یہ ضمیر ہے الحاصل لیے یوں کہہ لیجئے جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتا ہے آسانی کے لئے سمجھنے کے لئے اسے ضمیر کہیں گے ہم یوں کہہ لیجئے جو متقلی مخاطب اور غائب کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں اسے اب سمجھ سکتے ہیں جیسے انا انا کا معنی ہوتا ہے میں انتا یعنی تو ہوا یعنی وہ اب ضمیر کی اقسام بیان کر رہے ہیں ایسے ضمیر کی کل پانچ قسمیں بنتی ہیں انہوں نے پہلے ایک تقسیم کی ہے ملنے اور ناملنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے پھر اس کے آگے اور تقسیم کی ہے تو ملنے اور ناملنے کے اعتبار سے ضمیر یا تو کسی سے ملی ہوئی ہوگی یا ملی ہوئی نہیں ہوگی اس اعتبار سے ضمیر کی دو قسمیں بنیں گی ضمیر متصل ضمیر منفصل ضمیر متصل یعنی ملی ہوئی ضمیر ضمیر منفصل یعنی جدہ ناملی ہوئی ضمیر کہ لیجئے ٹھیک ہے جدہ ضمیر تو جو ضمیر فیل سے یا حرف مشبہ بالفیل سے یا اسم سے یا حرف جر سے ملی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے جو کسی سے ملی ہوئی ہوگی وہ کہلائے گی ضمیر متصل اور جو الگ ہوگی ملی ہوئی نہیں ہوگی اسے کہیں گے ضمیر منفصل پھر ان کی آگے اقسام بنتی ہیں کہ ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ٹھیک ہے احتمال اس میں چھے ہے کہ تین احتمال ہے کیونکہ یہ دو قسمیں ہوگی متصل مفصل تین تین چھے تو چھے قسمیں ہونی چاہیے تھی ضمیر کی وغیر ضمیر کی پانس قسمیں ہیں وہ کیسے کہ ضمیر کی ہو جائے منفصل یا تو وہ مرفو ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی ٹھیک ہے تو متصل میں بھی یہ تین قسمیں منفصل میں بھی یہ تین قسمیں تو چھے قسمیں ضمیر ضمیر کی چھے قسمیں ہونی چاہیے تھی لیکن ضمیر کی پانس قسمیں ہیں اس لئے کہ ضمیر مجرور جو ہے یہ منفصل نہیں ہوتی یعنی کیلئے کہ ضمیر منفصل مجرور نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو زمیر مجرور منفصل زمیر جو ہے وہ نکل گئی تو اور پانچ قسم میں بچ گئی زمیر مرفوع متصل زمیر منصوب متصل زمیر مجرور متصل زمیر مرفوع مرفوع منفصل زمیر منصوب منفصل یہ پانچ قسم زمیر کی بن گئی اب دیکھیں اس کو بیان کر رہے ہیں پھر آگے جب آپ میں پاس سمجھ میں نہیں آئے گی ازاد کی جائے گی زمیر کی اقسام نمبر ایک متصل نمبر دو منفصل ہاں اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مرفوع منصوب اور مجرور مرفوع کسے کہتے ہیں منصوب کسے کہتے ہیں مجرور کسے کہتے ہیں مرفوع سے مراد یہ ہے کہ جو رفعہ کی جگہ واقع ہو رفعہ کی جگہ اب اگر آپ نے علم نح پڑھا ہے یا پھر آپ اس کے بعد پڑھیں گے کہ مرفوعہ جو ہے یہ کل آٹھ ہیں یعنی آٹھ چیزوں میں سے اگر کوئی چیز بنے گی تو وہ مرفوع کہلائے گی یعنی آٹھ چیزیں عربی میں مرفوع ہوتی ہیں ٹھیک ہے فائل نائف فائل مبتدہ خبر انہ کی خبر انہ کی خبر کانہ کا اسم لا اور ما مشابہ بھی لیسہ کا اسم ٹھیک ہے لا انہ فی جنس کی خبر یہ سب مرفوعات ہیں یعنی یہاں پہ اگر ان میں سے کسی جگہ اگر اسم واقع ہو یعنی زمیر واقع ہو تو کہیں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے اور حالت رفعی میں جو زمیر ہوگی وہ زمیر مرفوع ہلائے گی یہ آٹھ ہتمالات ہیں ان میں سے کہاں پہ ہوگی کہاں پہ نہیں ہوگی وہ آگے آپ دیکھیں گے اور منصوب منصوبات بارہ ہیں ان بارہ مقامات میں سے زمیر جہاں واقع اگر کسی جگہ واقع ہوگی تو کہیں گے یہ زمیر منصوب ہے کیونکہ حالت نصبی میں ہے نصب کی جگہ ہے یہاں اگر اس میں ظاہر ہوتا تو اس پہ نصب آتا ٹھیک ہے کیونکہ زمیر ممنی ہے اس لئے اس پہ اراب نہیں آ رہا ہے لیکن اگر اس میں ظاہر ہوتا معرب ہوتا تو اس پہ اراب آتا منصوب ہوتا اور مجرور مجرور جو ہے دو جگہ ہیں یعنی مضافلے اور حرف جرکہ مدخول یہ دو مجرور ہوتے ہیں ان میں سے کسی جگہ اگر زمیر ہوگی تو وہ زمیر مجرور کہلائے گی زمیر متصل کی تعریف وہ زمیر ہے جو اسم فعل یا حرف سے ملی ہوئی ہو کسی سے ملی ہوئی ہو اسم سے ملی ہوئی ہو یا فعل سے یا حرف سے اگر ملی ہوئی ہے تو وہ ہے متصل جیسے غلاموہو میں ہا زمیر زربتا میں تا زمیر اور لہم میں ہم زمیر متصل ہیں کیونکہ غلاموہو یہ اسم کی مثال ہے غلام اسم ہے اس کے ساتھ ہا زمیر مل ہوئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہوئی درابتہ میں تاز ضمیر جو ہے یہ درابہ فیرز ملی ہوئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہوئی لہو میں ہم ضمیر لام حرف جرز ملی ہوئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہوئی ضمیر متصل کے اقسام نمبر ایک مرفوع منصوب مجرور ابھی منا بیان کیا تھا کہ متصل ہو منفصل ہو اس میں احتمال تو تین تین ہیں لیکن کیونکہ منفصل میں ایک قسم موجود نہیں ہے یعنی منفصل مجرور نہیں ہوتی اس لئے پانس قسم میں بنی تو متصل میں تینہ ہاتھ امارہ پر جاری ہوں گے مرفوع منصوب مجرور تو بھرے کی تعریف کریں گے ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع یعنی رفع کی جگہ میں رفع کی جگہ اس میں مرد بتایا میں بھی وہ آٹھ مقامات میں سے کسی جگہ واقع ہوتی ہے وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں یعنی رفع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فائل یا نائف فائل بنتی ہے یہ بتا کر کن ہونا ہے وضاحت کر دی کہ جو بھی ضمیر مرفوع متصل ہوگی مرفوع تو آٹھ ہیں ان آٹھ میں سے آٹھوں نہیں بنے گی بس آٹھ بننے کا احتمال تھا مگر بنے گی دو بسے یا تو فائل ہو سکتی ہے یا نائف فائل ہو سکتی ہے یعنی فائل اور نائف فائل کی ضمیر یہی ضمیر مرفوع متصل ہو سکتی ہے وہ ضمیر جو فائل یا نائف فائل خیل کی جگہ آئے اور missed ملی ہوئی ہو فائل کا زمیر مرفوع متصل کھلائے جو درعبت درعبت میں ہیہ ضمیرун یا نتا ٹھے نے لیکن ربما نے اس میں پوشیدہ پسے ہے ہیہ ضمیر جو ہے مرفوع متصل ہیں فائل کی ضمیر ہے ضربنا میں نازمیر ضربنا میں جو نازمیر ہے یہ بھی فائل کی ضمیر ہے ہیہ ضمیر میں مرفوع متصل ہیں اس طرح لایف فائل کی مثال آپ کر لیں گے دریبت کا لیجئے سے دریبت میں ہیہا زمین نکالیں گے تو ہیہا زمین نائف فائل بنے گی خیر دوسری قسم دوسری قسم ہے زمین منصوب متصل کی دوسری قسم منصوب تو وہ زمین ہے جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے منصوبات بارہ ہیں ان کی جگہ میں جو واقع ہوتی ہے پانچ تو مفہول ہیں مستثنہ ہے اس کے بعد تمیز ہے حال ہے ٹھیک ہے منادہ ہے اس طرح بارہ تسمیں ہیں مستثنہ منصوبات کی اب اسے مطالعہ کر لیں گے تو ان بارہ جگہوں میں سے کسی جگہ واقع ہو تو منصوب کہلائے گی یہ بارہ حتمالات ہیں اگر کہاں کہاں واقع ہوتی ہے وہ بیان آگے بھی کہاں کر دے گے وہ زمین ہے جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور اگر فیل سے میلی ہوئی ہو تو وہ مفہولے بھی اور اگر حروف مشبہ بھی الفیل سے میلی ہوئی ہو تو اس کا اس میں واقع ہوتی ہے بس اس میں بھی دو ہی شورتیں ہوئی اس کی زمینے منصوب متصل جو ہوگی یعنی وہ زمین جو ملی ہوئی ہو یا تو وہ مفہولے بھی ہی بنے گی کب بنے گی مفہولے بھی ہی جب فیل سے میلی ہوئی ہوگی یا تو وہ حروف مشبہ بھی الفیل کا اس میں بنے گی کب بنے گی جبکہ وہ انہ اس کا خواہ سے میلی ہوئی ہوگی بس اہی دو صورت اس میں ہیں بارہ میں سے اہی دو قسمیں ہو سکتی ہے جیسے دارابہ ہو دارابہ ہو میں ہا زمینے منصوب متصل کیوں منصوب متصل ہے کیونکہ ہا زمینے دارابہ فیل سے ملی ہوئی ہے اس لئے متصل ہوئی منصوب کیوں ہے کیونکہ یہ نسب کی جگہ مفہولے بھی ہی کی جگہ میں ہے اگر وہاں پہ کوئی اس میں ظاہر رکھتے تو وہ منصوب ہوتا دارابہ زیدن اس نے زید کو مارا ہم نے زید کی جگہ جو ہے ہارا کھا یہ جو ہے مفہولے بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ہاتھ نسبی میں ہے خیدرہ بہو میں حاضر امیر منصوب متصل درابہ فعل کا مفولے بھی ہے اور انہو میں حاضر امیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل انہا کا اسم ہے انہو میں انہا کے بعد اگر یہاں پہ زید آتا انہا زیدن ہوتا ٹھیک ہے تو زیدن کی جگہ ہو ہے انہو تو ہو جو ہے انہا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے میرے منصوب متصل جو ہے یہاں پہ انہا کا اسم واقع ہو رہی ہے خیدرہ نے بیان کیا کہ اس میں حاشرہ نے بیان کیا کہ اسم زمیر کے علاوہ ہر اسم کو اسم ظاہر کہتے ہیں میں شروعہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ اسم زمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا اس کے علاوہ ہوئی نہیں سکتا اس لحاظ سے اس کے اور تقسیل نہیں ہو سکتی خیر زمیر مجرور متصل متصل کی تیسری قسم ہے مجرور وہ زمیر ہے جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ دو ہے مزافلے یا حرف جر کا مدخل وہ زمیر جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ واقع ہوتی ہے اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مزافلے اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے جیسے غلام ہو غلام ہو میں ہاظ امیر مجرور متصل دیکھیں غلام ہو میں ہاظ امیر یہ ملی ہوئی ہے غلام سے تو متصل ہوئی ٹھیک ہے اب کیوں کہ مزافلے واقع ہو رہی ہے غلام کی اس لیے مجرور کیونکہ مزافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ایسے ہم کہتے ہیں غلام زیدن اگر ہا زمیر کی جگہ زید ہوتا تو مجرور ہوتا غلام زیدن یہاں پہ ہا زمیر آ گئی تو مجرور کی جگہ واقع ہوئی جر کی جگہ تو یہ زمیر مجرور متصل ملی ہوئی بھی ہے تو متصل خیر ہاں تو ہا زمیر مجرور متصل اسم گلام کا مزافلے گلام جو اسم ہے اس کا مزافلے ہے جیسے گلام ہوں میں حاز امیر مجرور متصل اسم گلاموں کا مزافلے اور لہو میں حاز امیر حاز امیر مجرور متصل لام حرف جر کا مجرور ہے لہو میں جو حاز امیر ہے یہ لام حرف جر سے ملی ہوئی ہے تو متصل ہوئی اور کیونکہ یہ حرف جر سے ملی ہوئی ہے مجرور بن رہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پہ لہو ہے نا لی زائدین کہتے ہیں لی زائدین تو زید کی جگہ جہاں پہ حازمیر واقع ہوئی ہے جو کہ مجرور بن رہی ہے تو حاصل لیے کہ ضمیر کے اولا دو قسم ہیں متاثر منفصیل پھر متاثر کی تین قسمیں ہیں مرفو منصوب مجرور ٹھیک ہے یعنی مرفو متاثر منصوب متاثر اور مجرور متاثر اب یہاں سے منفصیل کی اقسام بیان کر رہے ہیں دیکھئے ضمیر ایک منٹ ضمیر منفصیل کی تعریف ضمیر منفصیل کی تعریف وہ ضمیر ہے جو اس میں فعل یا حرب سے ملی ہوئی نہ ہو یعنی ملی ہوئی نہ ہو منفصیل جدا ہو جیسے نحنو یہ ضمیر ہے مگر کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے تو منفصیل ہے یعنی یہ بھی منفصیل ہے ضمیر منفصیل کی اقسام ضمیر منفصیل کی بچ دو قسمیں ہیں مرفو منصوب مجرور نہیں کیونکہ ضمیر منفصیل کا بھی مجرور نہیں ہوتا اس لیے جو ہے وہ قسم نہیں ہے تو متاثر کی تین قسم ہے منفصل کی دو قسم ہے ہو گئی پانچ قسم ہے اب دیکھیں ہر ایک تاریب جللی سے ضمیر مرفو منفصل یعنی منفصل کی پہلے قسم ہے مرفو وہ ضمیر ہے جو محل رفعہ میں واقع ہوتی ہے یعنی رفعہ کی جگہ میں واقع ہوتی ہے مرفوات آٹھ ہیں ان میں سے کس جگہ واقع ہو سکتی ہے مگر کہاں کہاں ہوتی ہے آگے دیکھئے اور عموماً متدہ خبر فائل نائف فائل بنتی ہیں ضمیر مرفو منفصل جو ہے چار کے جگہ واقع ہو سکتی ہے متدہ بن سکتی ہے خبر ہی بن سکتی ہے فائل نائف فائل بن سکتی ہے جیسے ہوا متدہ بن سکتا ہے اور خبر ہی بنا سکتے ہیں اس کو اس کے دعویٰ نائف فائل نائف فائل وغیرہ بنا سکتے ہیں خیر آگے کیسے بننے گا نائف فائل وہ آگے دکھائیں گے ضمیر ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محلے نصب میں واقع ہو نصب کی جگہ واقع ہو جو بارہ مقامات ہیں ان میں سے کس جگہ واقع ہو اور اکثر مفصل بھی بنتی ہے ضمیر منفصل ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے وہ اکثر مفصل بھی بنتی ہے جیسے ایا کا نعبودو یہ فیل اور اس کے اندر نحنو ضمیر فائل ہے لیکن جو ایا کا ہے یہ مفصل بھی مقدم ہے یہ اکثر مفصل بھی بنتی ہے ضمیر مرفو متصل کی اقسام اب یہاں سے مرفو متصل کی اقسام بیان کر رہے ہیں پہر بیان کیا کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں متصل منفصل متصل کی تین قسمیں ہیں مرفو منصوب مجرور پھر زمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں مرفو منصوب یہاں تک پانچ قسمیں زمیر کی ہو گئی لیکن ان پانچ میں سے پہلی جو قسمیں تھی زمیر مرفو متصل زمیر مرفو متصل تو مرفو متصل کی آگے اقسام بیان کرتے ہیں کہ مرفو متصل کی دو قسمیں بنتی ہیں یا تو بارز ہوگی یا مستطیر ہوگی بارز کہتے ہیں جو ظاہر ہو جس کا تلفز ہم کر سکتے ہوں مستطیر کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو دیکھئے دیکھئے زمیر مرفو متصل کی اقسام زمیر مرفو متصل بارز زمیر مرفو متصل مستطیر زمیر مرفو متصل بارز یعنی ظاہر وہ زمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے جیسے دربتو زمیر بارز ہے کیونکہ لکھنے میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے اور زمیر مرفو متصل مستطیر پوشیدہ مستطیر یعنی پوشیدہ وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے جیسے دارابا میں ہوا ضمیر ضمیر مستطیر ہے کیونکہ دارابا کے اندر ہمیں کہیں ہوا ضمیر ہمیں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور پڑھنے ابھی نہیں آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں بس کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ضمیر مستطیر ہے ٹھیک ہے اب نقشہ دیکھ لیجی دیکھیں نقشہ ضمیر کے اولا دو قسمیں ہیں متاثر منفصل متاثر کی فتیل قسمیں ہیں مرفو منصوب مجرور اب پھر ضمیر متاثر مرفو یعنی مرفو متاثر کر لیجی اس کے دو قسمیں ہیں بارس اور مستطیر یا تو فعل سے متاثر ہوگی ضمیر متاثر یا تو فعل سے متاثر ہوگی یا حرف مستطیر مجرور متاثر یا تو اسم سے متاثر ہوگی یا حرف جر سے متاثر ہوگی ٹھیک ہے اب ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں مرفو منصوب ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے ضمیر لکھی گئی ہیں مگر لکھنے میں غلطی ہوگئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے ضمیر مرفو متاثر بارس کی مثال انہا بیان کی ہے مگر یہ اس کی مثال نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ ضمیر ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے یہ جو ہے غلطی واقع ہوگئی یہاں سے دیکھئے کون اس کی مثال ہے دیکھ لیتے ہیں ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے یہ ٹھیک ہے منصوب متاثر کی مثال ہے یہ فاک کا اپاک ہوگا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہوگا ایسے لے گا یہ ادھر یہ اس کی مثال ہے مجرور کی مثال یہ ہے ترکیب جو ہے بدل گئی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوگئی ہے مجرور متاثر کی مثال ہے یہ حرف اجار سے متاثر ہے تو یہ حرف اجار سے متاثر ہے اور اس کا بات ہے اس میں سے متاثر ہے جو کتاب ہوگا کتاب ہوگا یہ اس میں سے متاثر ہے ٹھیک ہے تو ادھر کے تمام اس میں ادھر سے لے گئی ہیں اور ادھر کی ادھر ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے یہ زمین منصوب منفصل کی مثال ہے اور یہ مرفو منفصل کی مثال ہے اس طرح جو ہے یہ زمیرِ مجرور متصل کی مثال ہے جو حرفِ جر سے ملی ہوئی ہو اور یہ جو مثال ہے یہ زمیرِ مجرور متصل کی مثال ہے جو اسم سے ملی ہوئی ہو جہاں پر لگایا گیا ہے نقشہ وہ گرت ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھیں ادھر سے بارز کی مثال مرفو بارز کی مثال یہ ہے زمیرِ مرفو متصل بارز یہاں پر بارز ہے زمیرِ مرفو متصل مستطیر یہ ہے درابہ میں ہوا مستطیر ہے درابہ میں ہیا مستطیر ہے اور زمیرِ زمیرِ منصوب متصل جو فیل سے ملی ہوئی ہو اس کی مثال ہے درابہ درابہ میں جو ہر زمیر ہے فیل سے ملی ہوئی ہے یہ منصوب متصل کے مثال ہے جو فیل سے ملی ہوئی ہے اور جو حرف مشابہ بیل فیل سے ملی ہوئی ہو اس کی مثال ہے یہ تو اس طرح جو ہے نقشے میں زمین لکھنا میں غلطی ہو گئی ہے یہ چار جو ہے یہاں تک یہ ادھا جاتے یہ چار ادھر آتے دیکھئے نوٹ فیلے مزارے امر اور نہیں کے تصنیہ کے چار سے گھومیں تصنیہ کے چار سے گھومیں علیف جمعہ مونس کے جیسا کہ یدربانی تدربانی 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 ان میں جو علیف ہے علیف اور دو سیغوں جمعہ دو سیغوں گائب و حاضر میں جمعہ مونس کے دو سیغوں گائب و حاضر جمعہ مونس غائب جمعہ مونس حاضر میں نون جیسا کہ یدربنا تدربنا یعنی جمعہ مونس کا نون اور جمعہ مذکر کے دو سیغے گائب و حاضر یعنی جہاں مذکر قائب جمع مذکر حاضر یعنی سے یدربونا تدربونا اس میں واو اور واو جمعہ اور واحد حاضر کے سرگے میں میں یا جیسے نہیں واوے جمعہ جمعہ جو ہے واوے جمعہ اور واحد مونس حاضر کے سرگے میں یائ مخاطبہ ضمیر بارز ہیں جمعہ معنف واحد مونس حاضر کے سرگے جیسے تددبینہ تو یہاں بیان کر دیا کہ کتنی سرگوں میں زمیر بارز ہوتی ہے چار تو تسنے کے سرگے ہوگئے و hack市 میں علیف زمیر بارز ہوتی ہے اور دو جمعہ معنف جمعہ معنف کیسرگے ہوگے گائب ہو یا حاضر ہو چھے ہوگے دو جمعہ مذکر کے سرگے ہوگے اٹھ ہوگے یا جمعہ معنف حاضر سے گر نو فیل مجرح کے نو سیگوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے فیل مزارے اور فیل امر فیل نہیں وگر آکے ان نو سیگوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس کے علاوہ بچے کتنے چودہ میں سے کل چودہ سے گئے ہیں نو سیگوں میں ظاہر ہوتی ہے تو پانچ سیگوں میں مستطیر ہوتی ہے دیکھیں نمبر دو فیل مزارے کی ترہاں فیل امر اور فیل نہیں کے بھی پانچ مرفو سیگوں یعنی واحد مذکر و مونس قائب یعنی واحد مسکر قائب واحد مونس قائب ٹھیک ہے اور واحد مسکر حاضر اور واحد دو جمعہ متقلم میں ضمیر مستطیر ہوتی ہے جیسا کہ یدریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو ان پانس سکر میں ضمیر مستطیر ہوتی ہے پوشدہ ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے اب کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے چوچا تو یہ تھا کہ ایک ہی ویڈیو میں تمرین بھی حل کرا دوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں تمدین حل کرائے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ